موسیقی ہم میری بھوشیوانیوں کی پستک میں سے آج کے پویتر وچن کو پڑھتے ہیں جو پرمیشر کے داس پریریت انکور یوسف نرولا جی کے دوارہ لکھا گیا ہے ہمارا آج کا پویتر وچن ہے اپنے عطیق کو کبھی نہ بھولیں جیسے دو شیمول بارہ ادھائے اس کی سات آٹھ آیت میں لکھا تب نتانہ نے داؤ سے کہا تو ہی وہے منوشیہ ہے اسٹرائل کا پرمیشر یہ ہوا یوں کہتا ہے کہ میں نے تیرا ابی شیخ کرا کے تجھے اسٹرائل کا راجہ ٹھہرائیا اور میں نے تجھے شاول کے ہاتھ سے بچایا پھر میں نے تیرے سوامی کا بھون تجھے دیا اور تیرے سوامی کی پتنیاں تیرے بھوگ کے لئے دی اور میں نے اسٹرائل اور یہودہ کا گھرانہ تجھے دیا تھا اور یدی وحد تھوڑا تھا تو میں تجھے اور بھی بہت کچھ دینے والا تھا ہالیلویہ میرے پیریوں جب ہم اپنے عطیق کو نہیں بھولتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں کہ ہم عطیق میں کیا تھے اور پرمیشر کی سیوا کرنے کے بعد پرمیشر پر وشواس کرنے کے بعد کون سی عاششیں ہماری جندگی میں آئی ہے اور اس کے لئے پرمیشر کے دھنیوادی رہتے ہیں تو پرمیشر آپ کو اس سے بھی بڑیا عاششوں کے ساتھ آپ کو عاشش کرتا ہے بائبل بتاتی ہے کہ داؤد اپنے عطیق کو بھولا داؤد ایک بھیڑ بکریوں کو چرانے والا چروہ تھا پرمیشر نے اسے اسطرائر پر راجع کرنے کے لئے اس کا ابھی شیخ کیا پر ایک دن آیا کہ داؤد سانس کے سمیہ راج بھون کی چھت پر ٹہر رہا تھا بہاں اس نے بیت سیبہ اور یہے کی پتنی کو نہاتے ہوئے دیکھا اور اس کو بلا کر اس کے ساتھ سویا تب پرمیشر نے نتانہ کے دوارہ داؤد کو سندیز بھیجا کہ داؤد تو اپنا عطیق کیوں بھول گیا تو بھیڑ بکریوں چرانے والا ایک چروہ تھا میں نے تجھے بھیڑوں کو چرانے سے اپنے پیچھے اس منسا سے بلا کر لے کر آیا اور میں نے تجھے اسطرائر پر راجع ٹھہر آیا اور تو اپنا عطیق کیوں بھول گیا تو نے کیوں بیت سیبہ کے ساتھ میں بھیڑی چار کیا اور اس سے بھی بڑا پاپ کی تو نے اس کے پتی اوریہ کو لڑائی میں مروا دیا تو پرمیشر نے کہا کہ تو نے بھیڑی چار کیا تلوار چلائی اب تیرے گھر میں بھیڑی چار ہوگا تلوار چلے گی اور اس کی اپنی بیٹی کو اس کے اپنے سوتلے بھائی نے برشت کر دیا اور وہاں اس کے پریوار میں تلوار چلنے شروع ہوئی اسی لئے جب آپ اپنے عطیق کو بھولیں گے تو آپ اپنی زندگی میں گلتی کریں گے جسے پرمیشر آپ سے ناراج ہوگا جرہ سوچیں اگر پرمیشر عطیق میں آپ کے ساتھ رہا ہے اور اس نے آپ کو بہت سی آششت دی ہے تو پرمیشر بھوشے میں آپ کو کہاں لے کر جائے گا اگر آپ اپنے عطیق کی اور دھیان دیں گے کہ پرمیشر نے آپ کو بجایا سرکشت رکھا آششت کیا تو پرمیشر آپ کی زندگی میں اور بھی بڑے کاموں کو کرے گا یاد رکھیں پرمیشر نے بھوتوں کو ان کی انہی کی ستان سے ہٹا دیا جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنی بلبودھی اور طاقت سے بہاں پہنچے ہیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جس تان پر آپ ہے جو آشش آپ کے پاس ہے آپ اس کے قابل نہیں تھے پرمیشر عطیق میں آپ کے ساتھ تھا اسی لئے آپ وہاں پر پہنچے ہیں اگر آج ایک وشواشی کی جیون میں دکھ مصیبتیں اور پرمیشر اس کے جیون میں کام کرتا ہے اور پرمیشر اسے گواہی کے ساتھ کھڑا کرتا ہے پر اگر وہاں وشواشی اس گواہی کو بھول جاتا ہے اور پرمیشر کا دھنیوات نہیں کرتا پھر کچھ سمیے بعد اس کے جیون میں اس سے بھی بڑی مصیبتیں آتی ہیں اسی لئے وہاں سنگرس کرتا ہے میرے پیرے اس وشواشی کے جیون میں بڑی مصیبتیں آنے کا کارن یہ ہے کہ وہاں اپنی عطیق میں کیے گئے اس کام کو جو پرمیشر نے اس کی جندگی میں کیا ہے بھول گیا اگر اس گواہی کے لئے پرمیشر کا دھنیواتی رہتا تو اس کے جیون میں بہاں بڑی مصیبتیں کبھی نہ آتی اسی لئے جب ہم پرمیشر کے دھنیواتی نہیں رہتے اور اس کے اندے کے ہاتھ کو نہیں پہچانتے تو پرمیشر انتجار کرتا ہے آپ کو اگلی آشش دینے کے لئے اور جب ہم پرمیشر کے دھنیواتی رہتے ہیں تو پرمیشر پچھلی آشش سے بھی بڑی آشش کو ہماری جندگی میں بھیجتا ہے اسی لئے میرے پیروں اپنے عطیق کو کبھی نہ بھولے تاکہ پرمیشر آپ کو اور آگے لے کر جا سکے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میں کیا تھا کہاں سے نکلا تھا اور دعوت کی طرح اپنے عطیق کو نہیں بھولنا تاکہ پرمیشر آپ کو وہ دے سکے جو پرمیشر نے بھوشے میں آپ کے لئے رکھا ہے اس وچن کے دوارہ پرمیشر آپ کو آششت کرے آمین یہاں انگیکار آپ کی طرف سے کیا جائے سرف شکتیمان پرمیشر میں آپ کے اس وچن کے لئے آپ کا دھنیوات کرتی ہوں پرمیشر میں انگیکار کرتی ہوں کہ میں اپنے عطیق کو کبھی نہیں بھولوں گی اور آپ کی دی ہوئی آششوں کے لئے ہمیشہ آپ کا دھنیواتی رہوں گی پرمیشر مسیح کے نام میں آمین آمین گوڑ بلیسیو آلو فیو جائے مستقی سب کو موسیقی 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 موسیقی